سبسکرائب کو اردو کی پہلی نظم میری دعا کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں مشغی سرگرمیاں خاکے پر مبنی سرگرمیاں ایک مناجاز سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے زلت سے بچانے والی چیزیں دوسرا مناجاز سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے شائری کی طلب تیسرا لزت فریب گردش اور نالا اس کے متعلقہ الفاظ لکھئے پہلا خاکہ مکمل کرنا ہے زلت سے بچانے والی چیزیں ایمان عیش دولت عز وخار دوسرا شائری کی طلب نفس شولہ بار غم غم گسار آنکھ لزت دیدار دل مطمئین اور تیسرے کا جواب ہے لزت دیدار فریب سیاہ و سفید گردش لیلو نہار نالا جگر گداز مناجاز کے مصروں کے حوالے سے خاکے میں موضوع جملہ یا فخر لکیے خدا کی صفت خدا کا حکم میری دعا سائل کا شیوہ زندگی مستعار فخروں کے حوالے سے خاکہ مکمل کرنا ہے پہلا خدا کی صفت ہر ایک کی بگڑی بنانے والا دوسرا ہر ایک چیز اسی سے مانگی جائے تیسرا میرے پروردگار مجھے دے چوتھا دامن پسارنا پانچوا بخائے دوام کا مطلب سمجھ میں آنا ہدایت کی مطابق درجہ زیل سرگرمیہ مکمل کیجئے مناجات میں اللہ تعالی سے جن باتوں کی التجا کی گئی ہے انہیں تفصیل سے لکھئے دوسرا دنیا میں محبت کی خدر کی بخا کے لئے شاعر کی خواہش تحریر کیجئے تیسرا مناجات کی روشنی میں خدا کی صفات کے بارے میں لکھئے چوتھا حفاظت سے متعلق شاعر کی انتجا کو بیان کیجئے پانچوا دنیا سے متعلق شاعر کے احساس اور دعا کو لکھئے پہلے کا جواب ہے شاعر مناجات میں اللہ کی بزرگی و بڑائی بیان کر کے اپنی عرض و مدہ التجا کی صورت میں اس کے حضور میں پیش کرتا ہے نظم میری دعا میں شاعر صفی اور انگابادی نے مناجات کے اس وصف کو خوبصورتی سے نبایا ہے ہر ایک کی بگڑی کو بنانے سوارنے والا صرف اللہ ہی ہے اس صفت کو بیان کر کے شاعر اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بھی مراد پوری کر دے ایمان و اخیدہ راحت و آرام عزت و وخار دی کر دنیا و آخرت میں سر خروئی عطا کر کے لوگوں کے سامنے ظلیل ہونے سے بچا لے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے جو کچھ بھی مانگا جائے اسی سے مانگا جائے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے شاعر اس سے بڑی آجزی سے کہتا ہے کہ وہ اس سے ہر وہ چیز دے دے جو وہ مانگ رہا ہے اور وہ بھی دے جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے کوئی غم گسار دے کر اس کے دل کو مطمئن کر دے وہ چشم بینا دے جس کے ذریعے وہ اس کی خدرت اور مظاہر کو حقیقی طور پر دیکھ سکے صحیح وہ غلط اچھے وہ برے کی تمیز کے لیے اخلو شعور عطا کر تاکہ وہ دنیا میں آفت وہ پریشانی بدنصیبی سے محفوظ رہ سکے اس کے سینے میں عشق الہی کی آگ روشن کر کے اس کے نالا وفغہ کو تاثیر عطا کر کے اس کے دل میں عشق کی عظمت کو بلند کر دے شاعر نے خدا اور بندے کے فرق کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہتا ہے کہ داتا کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسلسل دیتا ہے جبکہ بندے یعنی سائل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دامن پھیلائے رہتا ہے دوسرے کا جواب ہے شاعر اللہ تعالیٰ سے دنیا کا شکو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کا اصل جذبہ اٹھ چکا ہے یہاں محب و عاشق تو بہت نظر آتے ہیں لیکن وہ محبت کے حقیقی معنی مطلب سے نواقف ہے یہ جانتے ہوئے بھی جھوٹے عاشق بنے پھرتے ہیں کیونکہ محبت کے تخاظوں سے محض آگاہ ہونا ہی کافی نہیں ہے اس کے تخاظوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی سچا وہ حقیقی عاشق بن نہیں سکتا جب تک خلب و جگر میں شکی گرمی نہیں ہوگی نالا و فریاد میں تاثیر اور سانسوں میں تپیش پیدا نہیں ہوگی تیسرے کا جواب ہے مناجات میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی بیان کرنے اس کی تعریف و توصیف کے بعد اپنا مدا بیان کرتا ہے نظم میری دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر ایک کی بگڑی بنانے وہ سوارنے والا ہے ہر ہر چیز دینے والا وہی ہے وہ داتا ہے سخی وہ مہربان ہے ایک بار نہیں بار بار دینے والا ہے چوتھے کا یہاں جو چیز اچھی نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہی ہو اور یہی حال بری نظر آنے والی شہیکہ بھی ہے در حقیقت شاعر اللہ تعالیٰ سے وہ علم و شعور طلب کر رہا ہے جو سے دنیا کے سفید و سیاہ اچھے برے میں تمیز کرنے میں معاون وہ مددگار ثابت ہو ہو سکے یہ پانچویں سال کا جواب ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کا شکہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کس سے محبت کا اصل جذبہ اٹھ چکا ہے یہاں محب و آشق تو بہت نظر آتے ہیں لیکن وہ محبت کے حقیقی معنی مطلب سے نا واقف ہے یا جانتے ہوئے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی سچا اور حقیقی آشق بن نہیں سکتا جب تک خلب و جگر میں عشقی گرمی نہیں ہوگی نالہ و فریاد میں تاثیر اور سانس میں تپش پیدا نہیں ہوگی ایک مومن بندے میں حقیقی عشق کی تکمیل نہیں ہوگی اسی لئے شاعر اللہ تعالی سے جگر گداز یعنی متاثر کرنے والا نالے اور شولہ بار یعنی آگ برسانے والا سانس چاہر رہے چاہر رہا ہے چاہر عبا ہے تاکہ وہ ایک سچا حقیقی آشق بن سکے عشار کی استثانی وضاحت کرنا ہے پہلا ہے محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے گردش نے مجھ گردش لیلو نہ ہار دے دوسرا مطلب سمجھ میں آئے بخائے دعام کا ایسا سبخ زندگی مستیار دے تیسرا میں بار بار مانگو جو درکار ہو مجھے اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے شاعر اللہ تعالی سے دنیا کا حب و آشق تو بہت نظر آتے ہیں لیکن وہ محبت کی حقیقی معنی مطلب سے نواقف ہے یا جانتے ہوئے بھی جھوٹے آشق بنے پھرتے ہیں کیونکہ محبت کے تخاظوں سے محض آگاہ ہونا ہی کافی نہیں ہے اس کے تخاظوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی سچا و حقیقی آشق بن نہیں سکتا جب تک خلب و جگر میں عشق کی گرمی نہیں ہوگی نالا و فریاد میں تاثیر اور سانسوں میں تپیش پیدا نہیں ہوگی ایک مومن بندے میں حقیقی عشق کی تکمیل نہیں ہوگی اسی لئے شاعر اللہ سے شکوا کر رہا ہے دوسرے کا جواب ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے وہ عرضی ہے ایک دن ہمیں موت کے آغوش میں پہنچ جائیں گے کوئی ہمیں اس کے شکنج سے چھوڑا نہیں سکتا زندگی اور موت کی حقیقت سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بقائی دوام کی حقائق روشن ہوتے ہیں اس سے ہمیں مرنے کے بعد کے مراحل کا احساس ہوتا ہے تیسرے کا جواب ہے شاعر اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ وہ غلام ہے ضروریات زندگی اسے ہمیشہ حیران اور پریشان رکھتی ہے اور وہ ان کے حصول کے لئے اس کے در پر بار بار دامن پھیلاتا ہے پس چونکہ اللہ ہی شاعر کا مالک وآخہ ہے وہی اپنے فضل و کرم سے اسے بار بار نوازے حسن طلب میں مجتحد اثر ہے صفی وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے اور دوسرا ہے دنیا میں کچھ بھی خدر محبت نہیں اس ذاتی رائے لکھنا ہے یعنی اس شعر کی وضاحت کرنا ہے اور اس کے بعد میں یہ خوائدی سرگرمی آئے بخواہ دعام اور زندگی مستار جیس ترکیبوں کے بارے میں لکھئے مناجات سے سنت تزاد کا شیر تلاش کر کے لکھئے چوتھے کا جواب ہے استثانی سرگرمی کسی چیز کے مانگنے یا کسی مطالبے کو منوارے میں ہمیشہ ایک سا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا معاملات و حالات کی نویت و قیفیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی پیدا کرنا نہ گزیر ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی میں سماجی و سیاسی معاملات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جہاں تک اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہے اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیسے مانگا جائے ہماری ضروریات خواہشات و عرض و عز کے حضور کب اور کیسے رکھی جائیں اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو اسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ خدا رحیم وہ قریم انہیں خبول کر لے ہمیں وہ دنیا اس میں وہ نیا اور امدر راستہ نکالتا رہتا ہے اس لئے اے اللہ تو ایسے خوب سے خوب تر نواز اگر وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اسے ہزار دے ایسا شاعر کہتا ہے شاعر اللہ تعالیٰ سے دنیا کا شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کا اصل جذبہ اٹھ چکا ہے یہاں محب و عاشق تو بہت نظر آتے ہیں لیکن وہ محبت کے حقیقی معنی و مطلب سے ناواقف ہے جانتے ہوئے بھی جھوٹے عاشق بنے پھرتے ہیں کیونکہ محبت کے تخاظوں سے محض آگاہ ہونا ہی کافی نہیں ہے اس کے تخاظوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی سچا و حقیقی عاشق بن نہیں سکتا جب تک خلب و جگر میں عشق کی گرمی نہیں ہوگی نالا و فریاد میں تاثیر اور سانسوں میں تپش پیدا نہیں ہوگی ایک مومن بندے میں حقیقی عشق کی تکمیل نہیں ہوگی اسی لئے شاعر اللہ سے شکوا کر رہا ہے اب جو خواہیت کی سرگرمیاں ہیں اس کا پہلے کا جواب ہے بخا دعام اور زندگی مستحار دونوں کے آئیے مرقب توصیفی کی مثال ہیں پہلا ہے بخا یعنی موصوف اور دعام یعنی صفت کو جھوڑنے کے لئے موصوف بخا کے آخر صفت کو جھوڑنے کے لئے موصوف زندگی کے آخری میں حرف میں زیر کی علامت استعمال کی گئی ہے یہاں زیر زیر اضافت توصیفی ہے زیر جو ہے زندگی میں وہ توصیفی ہے زیر اضافت توصیفی یہ متضاد جو الفاظ کی جوڑیاں ہیں متضاد شیر محفوظ رکھ یعنی سفی دو سیا یہ متضاد الفاظ ہے لیل وہ نہ یہ بھی متضاد الفاظ ہے امید ہے آپ کو ہمارا میڈیو پسند آیا ہوگا کونن سے متعلق شاعر کی دعا داتائی کی شان بخواہ دوام کو سمجھ نے شاعر کی التجا اور شاعر کا حسن طلب کونن میں زلیل نہ کر سب کے روبرو دوسرا داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کے دین تیسرا مطلب سمجھ میں آئے بخواہ دوام کا چوتھا حسن طلب میں مشتحد اثر ہے سبھی اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخت